بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم جناب مجھے بتائے گا آواز اور سکرین پہ آپ کو کیا سوال نظر آ رہے ہیں کائنڈی چیٹ باکس میں بتائیے گا کل ہم لوگوں نے 505 پتم کیا تھا آج 505 کے قویسٹن سکوبر ہم لوگوں نے بات کرنی ہیں اور پوشش کریں گے کہ جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کو ڈسکس کر لیں تاکہ کم ٹائم میں اچھا کونٹینٹ کور کر لیں جو کہ آپ کے ایکزیم کے لیے کافی زیادہ سوٹیبل ثابت ہوگا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ 2016 سے آنمرس پر سوال اٹینڈ کریں گے اور اگر وقت بچا تو اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں مگر وہ سوال جو کہ امپورٹنٹ ہے پہلا سوال ہمیں نظر آ رہا ہے اور جب بھی سوال میں آپ دیکھیں کہ ایئر اینڈ آ رہا ہے آپ کو چاہیے کہ فوراں سے ایئر اینڈ کو پہلے ہائیلائٹ کر لیا کریں بہت ضروری ہے آپ ورکنگ پیپرز کو دیکھ رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ باتیں نوٹ کی ورکنگ پیپرز کو ریویو کیا جا رہا ہے ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی جا رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ آڈٹ ٹیم نے سینڈ نہیں کیا بیلنس کنفرمیشن ریکویسٹ ان کسٹمرز سے جن کا بیلنس ایک لاکھ سے نیچے تھا ان کو لگتا ہے کہ یہ کلائنٹس پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالو اپ کی کیونکہ ان کا بیلنس اتنا زیادہ مٹیریل نہیں جی آپ کو سکرین پر سوال تو نظر آ رہے نا ایسے پانچ پانچ کے سکرین پر سوال نظر آ رہے سب کو 505 جی تو کائنڈلی دفعہ دیش لیے تھے سوال سب کو نظر آ رہے ہیں جس کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا کنیکشن یا کچھ یا پی پین لگا کے ٹرائے کریں ہاں جی سوال یہ ہے کہ جن کا بیلنس ایک لاکھ سے کم تھا ان کو انہوں نے خط بھیجنے کا جگاڑ نہیں کیا یعنی کہ ایک لاکھ سے جتنے بھی ڈیٹس نیچے ہیں کسی کو بھی خط نہیں گیا ہوگا کہ یہاں کا کوئی بھی ایبیڈنس ہمیں نہیں مل سکتا تو کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے پہر میں یہ بتائیے کیا اچھی چیز ہے یا سراب چیز ہے دیکھیں نا انڈیویجوالی تو لاکھ سے نیچے ہیں پڑ اگر میں کو اگری گیٹ کروں اور میں مسٹیٹمنٹ نکل آیا تو کیا اگری گیٹ بن کے یہ زیادہ ایفیکٹ دے سفتے ہیں اگری گیٹ بن کے کیا آپ کو تن کر سکتے ہیں اور ایک لاکھ سے نیچے بلکل ہی کام نہ کریں کم سے کم نیگٹیو بھیج دیا کریں ایک تو یہ کہ آپ کوئی بھی کام نہ کریں اور ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ کم سے کم کیا بھیج دیتے ہیں نیگٹیو کنفرمیشن بھیج دیتے ہیں کیونکہ یاد کریں نیگٹیو کنفرمیشن کم بھیج دیتے ہیں جب چار کنڈیشنز ہماری پوری ہو رہی ہو پہلی کنڈیشن کیا تھی جس کام سٹیٹمنٹ کم پھر کونٹم زیادہ ہو یا کم ہو پھر کونٹم زیادہ ہو اور بیلنس کم ہو ایکسیپشن ریٹ لو ہو اور جی بلکل چونسی ایڈیشن بھی آپ کو پتا ہے تو سر جی یہ جو اپروچ ہے کہ ہم بلکل ہی نہیں بھیجیں گے یہ جو اپروچ انہوں نے لگائی ہے کہ ہم نے بلکل ہی خط نہیں بھیجنا لاکھ سے نیچے والوں کو کیا یہ کوریکٹ اپروچ ہے؟ کیا یہ کوریکٹ اپروچ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کیونکہ انہوں نے ان کو کلیرل یہ کہا دیا کہ یہ مٹیریل ہے اچھا تو یعنی کہ آپ ان کی اس اپروچ سے اگری نہیں کر رہے ہیں پارٹ اے کیا کہہ رہا تھا پارٹ اے نے یہ کہا کہ بتائیں جو ریزنس دے رہے ہیں کیا آپ ان کی ریزنس سے اگری کر رہے ہیں نہیں تو آپ نے کہا میں ان کی ریزنس سے اگری نہیں کر رہا اچھی بات ہے ہونا بھی یہ چاہیے تو پھر آپ کیا گائیڈ کریں گے اپنی آڈٹین کو اگر آپ اگری نہیں کر رہے ہیں ان سے تو آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی ذرا بتائیں کیا کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ان کو اٹلیسٹ نیگٹیو کنفرمیشن بھیج دیتے ہیں ان کو اٹلیسٹ کیا کرتے ہیں نیگٹیو کنفرمیشن بھیج دیتے ہیں جس کے لیے آپ کو کس سے بات کرنی پڑے گی جس کے لیے آپ کو کس سے بات کرنی پڑے گی آپ کو کلائنوں کی مینجمنٹ سے بات کرنے پوراگ آپ کو کلائ grim اگر سوال غلطی سا آگیا تو چینل پوائنٹ ڈو پڑے پوائنٹ ڈو یہ ہے working papers جب دیکھیں تو there are no unrecorded liabilities confirmations have been received from all the selected parties and no difference were noted and no further test is required اب مزید کی بات یہ کہ جو پارٹ ٹو ڈیٹرس کا نہیں ہے یہ کریٹرس کا ہے اب ذرا غور سے پڑھئے گا کریٹر کے ایسپیکٹ کو سامنے رکھ سائے ہوئے کوئی unrecorded liabilities نہیں ہے اچھا ایک بار بتائیں یہ جو ہم بیلنس کنفرم کرتے ہیں یہ ایرنڈ کا بیلنس کنفرم کرتے ہیں چاہے وہ ڈیٹر کا ہو چاہے وہ کریٹر کا ہو جو کنفرمیشن ہوتی ہے وہ ایرنڈ کی ہوتی ہے جب بیلنس سے بیلنس میچ ہوا تو سمجھ آیا کہ کوئی unrecorded item available نہیں ہے جب بیلنس سے بیلنس تہلی ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی unrecorded item نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر اس میں مسئلہ ہے آپ کو انٹیریم کی ہوتی میں انٹیریم کی بات کر رہا ہوں یہ جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مذہب ہے کہ وہ انٹیریم ایرنڈ ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں autumn 16 کہتا ہے course of action بتاؤ اگر management تمہاری refuse کر دے اور خط نہ بھیجے کیا course of action کیا یہ رڈٹے والا سوال ہے کیا یہ سالہ کا سالہ آپ اڑھا کے climbing based answer کر سکتے ہیں چلیں اس سے آگے آجیں کوشش کریں یہ سوال سمجھیں spring 17 کا یہ سوال ذرا understand کرنے کی کوشش کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کا پہلے ایک دفعہ خود پڑھیں ایک دفعہ خود اس کے اوپر زور آزمائی کریں discuss the appropriateness of sending negative confirmation سوال پڑھیں تسلی کے ساتھ کچھ figures آرہی ہیں کچھ ratio آرہی ہے کچھ اور پہلے دفعہ ہے دفعہ ہے کچھپ ہزů پہلے دفعے ہیں کچھ Laughing آپ کو بیک سوال کریں دفعہ ہے نگے دفعہ ہے پہلے ہزیں ہاں جی سوال پڑھا ہے میں نے بھی جواب تو مانگے نہیں آپ سے میں نے جواب تو مانگے نہیں میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا آپ نے سوال پڑھ لی ہے وہ کہتا ہے کہ بتائیں ان چاروں میں سے کس کو نیگٹیو کنفرمیشن جانی چاہیے کس کو نہیں جانی چاہیے کس کے لیے ہمارے پاس چار کنڈیشنز ہوتی ہیں پینی کنیشن کیا ہے ریس کاف میٹیرین مستیٹمنٹ شوڑ بھی لو کنٹروز کیا ہویا ہوں تینسٹ پوپولیشن پوپولیشن کیسی ہونی چاہیے سمال یا لارج لارج نمبر آف سمال اکاؤنٹ بیلنسز لارج نمبر آف سمال اکاؤنٹ بیلنسز ایکسیپشن نیٹ کیا ہونا چاہیے جلدی بتا دے یار ایکسیپشن میں آپ سے کہا تھا یہی باتیں بار بار آئے کے آپ پوچھے گا ایکسیپشن نیٹ کیا ہونا چاہیے لو چوتھی شرط کیا آڈیٹر بھائی انویر ہیں کہ وہاں سے خط کا جواب نہیں آئے گا یا وہ اگنور کر دیں گے چوتھی بات یاد ہے اچھا یہ چاروں کی چاروں میٹ ہونی چاہیے نیگٹیف کے لیے یہ کوئی سی ایک آدھی ہو جائے گا میں کام چلا لوں گا ساری کی ساری ہونی چاہیے اب بھائے ذرا باری باری دیکھتے ہیں مزید کی بات تو یہ ہے کہ سوال نے ایک چیزہ آپ کے لیے حسان کر دی یہ سوال کیا لائف لائن پڑھے سوال کی آخری لائن پڑھے وہ کہتا ہے لو رسک ہے اور سوال نے ایک کنڈیشن کو بائی ڈیفولٹ پورا کر دیا ہے یہ کہہ گئے کہ لو رسک ہے تو کنٹرول کیا ہوں گے سٹرونگ اب ہمیں تین کنڈیشن کو تلاش کرنا ہے پھر جا آگے نیگٹیو میں سکتے ہیں سوال کلیر ہوا سوال کی لاسٹ لائن نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ ہر کیس میں رسک لو ہے اس کا مذہب ہے کہ آپ مجھے چار تلاش نہیں کرنی تین تلاش کرنی ہے چوتھی بائی ڈیفولٹ موجود ہے شروع کریں تلاش کرنا باقیوں کی مقابلے میں ڈسٹریبیوٹرز کم ہیں یا زیادہ ہیں باقی کسٹمبرز کے مقابلے میں ڈسٹریبیوٹرز کم ہیں اور باقیوں کی مقابلے میں اکاؤنٹ بیلنس چیک کریں زیادہ ہیں کم ہیں باقیوں کی مقابلے میں دیکھیں اکاؤنٹ بیلنس زیادہ ہے تو کونٹم کم ہے بیلنس زیادہ ہے کیا نیگٹیو جانے چاہیے یہاں پہ کم کانٹم پہ زیادہ بیلنس ہے تو بے شک ریسک لو ہے میں نیگٹیو نہیں بھیجوں گا میری شرط پوری نہیں ہو رہی تو کون سی کنفرمیشن بھیجوں ہاں دی پوزٹیو بھیج دوں یہاں پہ پوزٹیو ہی جائے گی لے جنا مبارک وہ چار میں سے آپ نے ایک آنسر کر دیا تین رہ گئے ہیں اب ایک اور کرتے ہیں ذرا سانوالا ریسٹورنٹس کیا سیم فارمولا ذرا ریسٹورنٹس کو پر غور کیجئے گا کہ یہ بلکل exact distributors والا کام نہیں ہو رہا کونٹم کم ہے بیلنس زیادہ کونٹم کم ہے بیلنس زیادہ تو آپ نے ٹرافٹنگ میں کیا کرنا ہوگا جسٹ یہ چاروں کنڈیشن فول کروانی ہیں اگر نہیں ہو رہی ہیں تو لکھ دیں گے بھائی یہ پوزٹیو ہے تو ڈسٹریبیوٹرز اور ڈسٹورنٹس میں کیا مجھے ایکسپشن ریٹ نکالنے کی ضرورت ہے ڈسٹریبیوٹرز میں اور ڈسٹورنٹس میں کیا ایکسپشن ریٹ کے بارے میں سوچوں نہیں کیوں کیونکہ قوانٹم کا میں اور بیلنس زیادہ ہے تو کسی اور کے بارے میں سوچتے نہیں ہے صرف اور صرف کیا کر دینا ہے پوزٹیف کر دیں ہے یہاں تک اوکے ہو گیا میں اگر میں ڈسٹریبیوٹرز اور ریسٹورنٹس کے ساتھ کمپیر کروں تو اس کا کونٹم کام میں یہ زیادہ ہے اگر میں باقیوں کے ساتھ کمپیر کروں تو کونٹم زیادہ اور اگر میں باقیوں کے ساتھ بیلنس کمپیر کروں تو بیلنس کام یہ زیادہ بیلنس کام ہے تو میری دو کنڈیشن پوری ہوگی یہ چار میں سے اب آئے ذرا باقی کی طرف چلتے ہیں اگری لائن پڑے آگے وہ سوال کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے پرسنٹیج کسٹمرز ہو کنفرم دائی بیلنس لاسٹ یئر سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے پچھلے سال خط کا جواب بھیجا تھا یعنی کہ کیا میں انویر ہوں کہ مجھے جواب نہیں آئے گا تو کیا مجھے انویر ہونا چاہیے نیگٹیف کے لئے کیا مجھے انویر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ جب سیونٹی پرسنٹ جواب آ رہا ہے لاسٹ ٹائم تو یہ نیگٹیف کے لئے اچھی بات یا بری بات ہے کیا اس کو دیکھ کے نیگٹیف کنفرمیشن بھیجنی چاہیے یعنی کہ مجھے بہت کم لوگوں نے اگنور کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے نیگٹیف میں آپ اگنورس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے نیگٹیف میں آپ اگنورس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اگر آپ کو جواب آ رہا ہے تو اگنور ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نیگٹیف بھیج سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں نیگٹیف بھیج سکتا ہوں اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا یہ جو ایکسیپشن ریٹ ہے نا کہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا اگر سوال نے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی یہ میری بات لکھ لیں اگر سوال نے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی یا کوئی ڈیٹا پروائیڈ نہیں کیا تو بائی ڈیفالٹ یہ ازیوم کیا جائے گا کہ ایکسیپشن ریٹ لو ہے یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے اگر سوال نے کوئی ڈیٹا نہیں پروائیڈ کیا کہ ایکسیپشن ریٹ کے وارے میں ورکنگ کریں تو آپ نے بائی ڈیفالٹ کیا ازیوم کرنا ہے ایکسیپشن ریٹ کیا ہے آپ نے بائی ڈیفالٹ کیا ازیوم کرنا ہے ایکسیپشن ریٹ کیا ہے لو تو چاروں پوری ہو گئی ہے جی رضا ہے صحیح ہے کیا آپ چاروں پوری ہو گئی ہے مسٹیٹمنٹ لو قوانٹم کم بیلنس زیادہ اور رسک بھی لو ہے تو کیا آپ نیگٹیو بھیل سکتا ہوں ہوسیلر کو آپ مجھے خود ہی بتا دیں انڈیویجول کسٹمرز کا کیا کریں جی نام بھائی میں نے یہ کہا کہ اگر نہیں بتائی ہوئی تو آپ ازیوم کریں گے کہ یہ لو ہے کیونکہ اس کی ورکنگ کرنا تھوڑے سی آڈ ہے اتنا آسانی سے ہی اس کی ورکنگ نہیں ہوتی ہے چلے مجھے بتائیں انڈیویجول کسٹمر کے بارے میں کیا کہیں گے نیگٹیو یا پوزیٹیو نیگٹیو یا پوزیٹیو کیوں پوزیٹیو کیوں کیونکہ کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں سے جواب نہیں آنا اس کو پتہ ہے کہ وہاں سے جواب نہیں آنا مجھے کیا بھیجنی پڑے گی مجھے کیا بھیجنی پڑے گی مجھے کیا بھیجنی پڑے گی پوزیٹیو بھیجنی پڑے سوال کلیر ہو گیا ہاں 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 بکا اس طرح کے سوال آئے کیا پوچھتا ہے اس چینڈرڈ میں سے اسی طرح سوال بار بار آئے کیا ہم نے پوچھنے آپ نے کیا کرنا ہے ایریا بائی ایریا سارے کنڈیشنز کو میٹ کروار کے چیک کرنا ہے پہلے آپ ہیڈنگ کھولیں گے ڈسٹریبیوٹرز کی اس میں چاروں شرطیں پوری کروائیں گے نہیں اور یہ پوزیٹیو ہو رہی ہے تو نیگٹیو پھر آپ کھولیں گے ہول سیلرز کا ایریا پھر وہی چار باتیں ریبیٹ کریں گے تو ہر ایریا میں آپ نے چاروں باتیں ریبیٹ کرنی ہے کیپنگ ان مائنڈ کی سیپشن ڈیٹ والی کنڈیشن سب میں سیم رہے گی سب میں لو ہے اگر بائی ڈیفورڈ کچھ نہ دیا ہو تو آپ اس کو لو رکھیں گے میں آگت نہیں تھوڑے پہلے کی تھی کہ بائی ڈیفورڈ کچھ نہ دیا ہو تو آپ نے سیپشن ڈیٹ ہمیشہ لو ہی رکھنی ہے کچھ رولز ہوتے ہیں اس کو ذہن میں بٹھا دیا کریں آپ سارے اس کی ڈرافٹنگ سمجھ آگئی ہے نہیں کنڈیشن اگر آپ ایک بار کر کے کریں گے تو فس جائیں گے کنڈیشن ایک بار نہ کیجئے گا سوال کے نمبر زیادہ ہیں اگر ایک بار کرنے بیٹھیں گے تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے آپ باری باری سمجھیں گے چار الٹ سوال ہیں بس کرنے آپ نے ایک ہی پیچ پہ ڈن کتنا مشکل سوال نہیں تھا یہ بہت ہی آسان سوال ہے آگے چلتے ہیں جی آگے ہے سپرنگ اٹھا رہا سوال ریٹ کرنے خود ہی جی جیدہ وہ ایکسپشن ریٹ نہیں ہے جو آپ 50% سے کم کی بات کر رہی ہیں سوال میں تو ایکسپشن ریٹ دیا ہی نہیں ہوا وہ جو پرسنٹیج دیوئی ہے وہ انوید والی دیوئی ہے بہت ہی آگے بہت ہی آنی سپرنگ اٹھا ریٹ کریں جلدی سے ریٹ کریں سپریگ اٹھا بہت ہی آگے 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 جو سجیشن دی ہے جو آبین چارج دیں اس پر کمیٹ کرنا ہے اور عزیوم کرنا ہے کہ جو آبین چارج نے اس کو صحیح نہیں کیا بتائیں کیا آرڈرینڈ اپروچ ہے تو آپ نے جو آبین چارج کی بات کو کردی سائنس کرنا ہے جلدی سے بتا دیں بہت ہی آبین چارج جی سوال پڑھتے ہیں کہتا ہے آپ کو ایک فولوی ایک ایمیل کا کلائنٹ ہے کنکوڈیا لیمیٹڈ ایر انہی کتیس مارچ ایم کنسیڈرین ٹو سرکولیٹ ایم کنسیڈرین ٹو سرکولیٹ نیگیٹیو کنفرمیشن اور یکی مطرین فور ڈیٹر بیلنس ایس آؤٹسینڈنگ ایز آن اکتیس مارچ اٹھرہ ایس پرسلی جو ریپورٹنگ ڈیڈلائنز ہے وہ بہت ہی سترینجن ہے اور پوپلیشن جو ہے وہ کو لارڈ نمبر او سمال بیلنس کیا ہے اور تیسا یہ کہ رسکو میسٹیٹمنٹ اسیس کیے گئے ہیں لو ہے آئی ایو آسو بین آفرد بائی سی ایل سی ایفو دیکھو 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 ہم جلدی سے ڈیٹ لائن کو میٹ کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو آجی وٹ ووڈ بھی یور اپلائی اگر اچھی بات ہے اگر مجھے پہلے یہ بتائیں کیا نیگٹیو کنفرمیشن کی ساری شرطیں پوری کروا رہے ہیں اس نے کہا پوپولیشن شرط کیا رکھی ہے بات سنیں پہلی شرط کیا رکھی ہے اگر سٹرنج اگر ریپورٹنگ ڈیڈ لائنز کیا نیگٹیو کنفرمیشن میں ہم نے کبھی اس کے بارے میں بات کی کہ سٹرنج اگر نیگٹیو ساری سٹرنج اگر ریپورٹنگ ڈیڈ لائنز نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو تین کنڈیشن وہ لوگ دیکھر آ رہے ہیں دو دو ٹھیک ہے ایک ویسے گلت ہے اور دو مسنگ ہے تو جب تک چاروں پوری نہیں ہوتی ان کو نیگٹیو بھیجنا چاہیے جب تک یہ چاروں کنڈیشن پوری نہیں ہو جائیں گی تو کیا مجھے ان کو نیگٹیو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے اب بگ نو میرے ساتھ بولیں یا لکھیں آپ بگ نو لکھیں میرے ساتھ آپ بگ نو تو پھر ان کو کیا کروں ان کو پوزیٹیو بھیج دوں اگر میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں کیا کر سکتا ہوں ان کو پوزیٹیو بھیج دوں جی سالیہ رسک آف مشٹیٹمنٹ سے مراد ہے کہ ان ڈیٹرز میں سے فراڈ یا ایرر کا چانس بہت کام ہے جی ادھر آئیس کیا کروں پوزیٹیو بھیج دوں لیکن میرے بات دو آپشن ہیں یا تو پوزیٹیو بھیج دوں یا اگر نیگٹیو بھی بھیج نہیں ہے تو پھر کیا کروں ان سے وہ دو شرطیں پوری کروں بھیج دوں ایسا ہی ہے آپشن من ان سے کہوں گا دو شرطیں پوری کروں نیگٹیو بھیجتے ہیں آپشن ٹو دو شرطیں پوری نہیں کر سکتے ہیں تو نیگٹیو تو نہیں جائے کی سوری پھر کیا بھیجنے تم نے پوزیٹیو وہ کہیں سر بھیجنے بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو کیا ان کے بعد مان لیں اگر وہ کہیں کہ یا ریند دو بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی جی ریسکورہ پوائنٹس آ لیں انہیں چار میں تو ہے اب کہاں پہ کنٹیوز ہو رہے ہو ہاں جی تو آپشن ون آپشن ون ان سے دو مزید پوری کروا لیں دیکھیں نا آپ لوگ نے سوال پڑھا ہی نہیں گوھر سے دائی سوال پڑھیں پوپیلیشن کمپرائز آف لارج نمبر آف سمال بیلنسز کیا یہ شرط ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا دا سوال پڑھی گا الحمدللہ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اور میں کھپی جا رہا ہوں یہاں پہ چھا گئے آپ لوگ بھائی کیا یہ شرط نیگٹیو کی ہے بتا دو یار کیا یہ شرط نیگٹیو کی ہوتی ہے پوپیلیشن لارج نمبر آف سمال نیگٹیو کیا اس پہ نیگٹیو جانا چاہیے شرط ہوتی ہے نیگٹیو کی اگلا risk of misstatement has been assessed low یہ بھی شرط ہوتی ہے نیگٹیو کی اب دو کونسی رہ گئی ہیں دو کونسی رہ گئی ہیں ایک انویر والی ایک exception rate والی کیا آپ وہ سوال نے کہیں بتائی ہے کہ وہ میٹ ہو رہی ہیں نہیں بتائیں تو کیا ان کو نیگٹیو بھیجوں اگر نیگٹیو نہیں تو کیا بھیجوں ملہ اگر اگر اچھا مجھے بتائی اینڈ ہے 41 مارچ اٹھارہ آپ نے کہنے کہار نے کہار نے کہا نا مجھے بتائیں ایرینڈ ہے اکتیس ماہ چٹھارہ وہ خط کا بیجر ہے ایرینڈ سے پہلے یا ایرینڈ کے بعد بھئی اکم اپریر ایرینڈ کے پہلے آتی ایرینڈ کے بعد آتی ہے تو آئیڈیل ہی خط ایرینڈ پہ جانے چاہیے ایرینڈ سے پہلے یا ایرینڈ کے بعد آئیڈیل ہی خط ایرینڈ سے پہلے ایرینڈ پہ یا ایرینڈ کے بعد آئیڈیل ٹائم بتائیں آئیڈیل کیا تھا یار آئیڈیل پوچھ رہا ہوں مانا آپ کو تین آپشنز دیئے ہیں پہلے اس دن یا بعد میں آئیڈیل تائم کیا ہے آئیڈیل کہتے ہیں بہترین تائم کو جس پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا ایئر اینڈ کے اوپر یعنی کہ 31 مارچ کے اوپر آئیڈیل تائم کیا ہے 31 مارچ مگر مسئلے ہوتے ہیں تو ہم کب بھیجتے ہیں ایئر اینڈ سے پہلے یا ایئر اینڈ کے بعد ایئر اینڈ سے پہلے یہ کب بھیج رہے ہیں یہ کب بھیج رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں یا حلط کر رہے ہیں وہ بھائی ایک مپریال پہلے جاتا ہے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں اپروش ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ اپروش ٹھیک ہے یا غلط ہے واہ صدقے جاؤں سر ایک دن ہی تو ہے ٹھیک ہے جی چھاوے آپ سبحان اللہ قربان وہ بھائی ایک دن سے مراد ہے ایک پورے دن کی ٹرانزیکشنز ایک دن سے مراد ہے بیلنس کئی سے کئی پہنچ سکتا ہے ایک دن سے مراد ہے کہ آپ فیک انوائسز ایڈ کر سکتے ہیں ایک دن سے مراد ہے کہ آپ کیش کی غلط ٹرانزیکشنز ایڈ کر سکتے ہیں ایک دن میں دنیا چینج ہوتی ایک چوبیس گھنٹے ہوتی ایک دن میں بچوں میں یہ بات ہے نہ کیا گئے بڑے ہو گئے ہمیں ہیں آپ کلیر ہیں کہ سوال اس نینٹین دیکھتے ہیں جی اب نمویس ٹیٹ کہہ دیں یہ یہ جب آپ اس نینٹین پہ ہاتھ ساف کریں اس نینٹین پہ ہاتھ ساف کریں دیکھیں اس نینٹین کرنے کی ہمت رکھتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے میں دو منٹ بھی بریگ کر رہا ہوں ہوتا ہے 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 ہوتا موسیقا ہاں جی سوال پڑھ لیا آپ کو یاد ہے وہ کل والا ٹیبل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹیبل کو رٹا لگا لیجیگا آئی کے آپ نے وہ ٹیبل اور آلٹرنیٹ پروسیڈرز کو بہت دفعہ سمیلر طریقے سے باہر باہر گھماں گھماں کی ٹیسٹ کی ہے بھئی پہلا ٹیٹر کون سا ہے اے بی پانچ لاکھ اور پانچ لاکھ ٹیلی ہو گیا کیا کروں ڈاؤڈ بھی کوئی نہیں ہے کیا مجھے مزید کام کرنا چاہیے کیا مجھے کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے مگر پھر بھی ایک کام کرنا ہے میں وہ کام کون سا تھا ایک کام پھر بھی ہوگا ایک کام پھر بھی ہوگا اس کو بس اٹھا کے اس کو بس اٹھا کے کیا کروں فائن میں لگا لوں فائن میں لگا لوں مچھول کرنے کی ضرورت ہے اب آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ سر اس کا تو بیلنس راؤنڈ آ رہا ہے تو آنے دیں میں نے آپ سے کہا یہ کہا تھا کہ راؤنڈ بیلنس والوں کو لازمی شامل کرنا ہے خط کے اندر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ راؤنڈ بیلنس آ نہیں سکتا جن جن کا راؤنڈ بیلنس آ رہا ہے ان کو خط لکھنے میں سیمپل میں ڈال لیں تو اگر یہ آٹومیٹیکلی ٹیلی ہے آٹومیٹیکلی ریکنسائل کر گئے ہیں تو کیا مجھے دوبارہ سے ریکنسائل کرنے کے ضرورت ہے نہیں ہے تو صرف کیا کروں فائن میں لگا لوں میرے باری آپ کی آپ نے اتنا خیال کر لیا میرا کے فائن میں لگانے لیا مجھے بتائیے سی ڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سی ڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے کیمروان کیا وانا آپ میری آنکھوں میں اس وقت غصہ دیکھیں بچ رہے ہیں آپ لوگ آٹھ لاکھ اور ساتھ لاکھ لاکھ رمے کا فرق ہے جب لاکھ رمے کا فرق آجائے تو میں فوراں سے منجمنٹ کی انٹیگریٹی پر ڈاؤٹ کروں یا نہ کروں نہیں پتہ یہ چلا کہ لاکھ رمے کا فرق ہے کچھ ٹرانسٹ میں ہوگا کچھ ٹائمنگ ڈیفرنس ہے تو کیا ٹائمنگ ڈیفرنس کو دونوں پارٹی سے ریکنسائل کروایا جا سکتا ہے کسٹمر کب رسیف کر رہا ہے یکم جنوری کو انہوں نے کب بھیجی ہے اکتیس بارہ کو رکھے گا یہیں پہ وہ جو بھائی کہہ رہے تھے کہ سر ایک ہی تو دن کی بات ہے اب ذرا گوھر کریں اکتیس بارہ اٹھارہ اور یکم جنوری انیس میں چوبیس گھنڈے بھی شاید نہ ہوں کیا لاکھر بے کا فرق آگیا ہے میں نام نہیں لوں گا جنہوں نے کہا تھا کیا سمجھ گئے ہیں اب سمجھ آئی میں ہائپر کی ہوا تھا نیچے آ رہے ہیں چھے لاکھ اور ڈائی لاکھ چھے لاکھ اور ڈائی لاکھ میں فرق کتنے کا ہے ساڑھے تین لاکھ کا فرق ہے ساڑھے تین لاکھ کا فرق ہے تو کیا اس کے بارے میں کچھ یہ لوگ فرما رہے ہیں کیا کچھ ٹرانزٹ میں ہے تو اگر میں دونوں پارٹی سے اس کی ویریفکیشن لے لوں تو کیا بیلس ٹیلی ہو جائے گا پھر اگر میں دونوں پارٹی سے سپورٹنگ ایویڈنس ڈیمانڈ کر لوں اس ٹرانزٹ کے دونوں پارٹی سے سپورٹنگ ایویڈنسز مانگ لوں دونوں پارٹی سے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کون کون سے ہوں یہ بتایا ہو کیا رہا ہے گوڑز ریٹرن ہو رہی ہیں گوڑز استغفراللہ بھائیا گوڑز ریٹرن ہو رہی ہے بھائن کے کھول کے دیکھ تو لے سیڈ انوائیس کب بنتی ہے ریٹرن میں بنتی ہے انوائیس ریٹرن میں ریٹرن انوائیس بنتی ہے نوٹ ایشو ہوتا ہے تو اگر مجھے یہ ڈاکومنٹس مل جائے سپورٹنگ ایویڈنس مل جائے تو کیا میں کام چلا سکتا ہوں کہ آدمی گنسائل کر سکتا ہوں آخری بتا رہے ہیں چار لاکھ اور کوئی ریپلائی نہیں آیا ہم جب چار لاکھ کے ساتھ کوئی ریپلائی نہیں آ prawda چار لاکھ کے ساتھ کوئی ریپلائی نہیں آرہا خلال جوپ کروں کیوں کروں پوزٹیب ہے کیا یہ پوزٹیپ ہے یا نیگٹیو ہے کیا یہ پوزٹیپ ہے یا یہ نیگٹیو ہے تو مجھے پہلے فالو اپ کرنا پڑے گا اور اگر فالو اپ پہ دال نہیں گلتی then i would be going for alternative procedures am i clear am i clear میرے بانی آپ شکریہ آپ سب کا چلے کام کریں یہ سوال ہے سوال ہے سوال ہے سات نمبر کا میں آپ کو دے رہا ہوں دس منٹ اپی پینسل کھولنے اٹیمٹ کر کے بتائیے گا آپ کا آنسر کیا اگر مجھے آپ نے ایک فائنل آنسر دینا ہے کتابیں بند کر دیں سوال آپ کے سامنے دس منٹ کے بعد ملاقات کرتے ہیں مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے пап مجھے آپ جس موسیقا 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 شروع کریں آپ لوگا نے کیا ایٹمٹ جیسے ایک یا دو آنسرز آئے آئے ہوگ کہ آپ لوگا نے ٹیمٹ کیا ہوگا یہ کوشش کی چلو اچھی بات دیکھتے ہیں کہتا ہے آپ جواب ان چارج ہے آسٹس لیمٹیڈ ایک فوڈ پروسسنگ کمپنی ہے یہ رن ہے تیس جون انیس یہ رن کیا ہے تیس جون انیس فور سینڈنگ ڈیٹر بیلنس کنفرمیشنز آپویل ہیز پروائیڈیڈیو دہ فالوین سکیجور اگر میں چین سٹوٹس کو دیکھوں تھی میرے پاس تین کسٹمرز ہیں سپر مارکٹس تیس ہے ریسٹورنٹ پانسو ہے اور نیگٹیو بیلنس والے تین کچھ بھی overdue نہیں ہے اور ایک شرط وہ نیچے بتا رہا ہے کہ risk of material misstatement has been assessed low اگر نیگٹیو کی ایک شرط وہ سب کے لیے پوری کر گیا یہ لائن لکھتے ہیں اگرہ ساتھ ساتھ چلیے گا میرے یہ یہاں تک بات سمجھ آتی اچھا جی اب ذرا مجھے بتائیے گا جب ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے confirmations ہم نے کہا تھا کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو لازمی خط بھیجنا ہے کیا ان میں سے credit balance نامی ایک اکاؤنٹ تھا ٹھیک ہے یہ quantum میں زیادہ ہے یا بہت کم ہے بہت کم ہے تو پوزیٹیو بھیج کے گزارہ کر سکتا ہوں جب کانٹم میں زیادہ ہوتے ہیں یہ کانٹم میں کم ہے پوزیٹیو بھیج دوں پوزیٹیو بھی جائے گی چلے یعنی کہ آپ کی پہلی strategy یہ ہے کہ چونکہ credit balance نیگٹیو ہے quantum میں کم ہے تو یہاں بھی مجھے پوزیٹیو confirmation بھیجنی چاہیے یہاں تک سوال کلیر ہے تو ان کو separately select کرنا اچھا اگر یہ quantum میں زیادہ ہو تو پھر اگلا step کیا ہے ان کی value اگر quantum میں زیادہ ہو تو پھر اگلا چیز میں نے جیار دیکھ نہیں ہے ان کی value اگر value بھی زیادہ ہے اور quantum میں بھی زیادہ ہے تو پھر negative یہ positive اگر quantum بھی زیادہ ہے ہے اور value بھی زیادہ ہے تو جو credit balance رکھنے والے debtors ہیں ایک سیکنڈ یہ جو credit balance ہے یہ کیسے آیا ہوگا مائدہ آپ کو لگتا کہ یہ debtor نہیں ہے ثابت کریں کیا debtor آپ کو چیزیں return نہیں کرتا کیا debtor آپ کو advance نہیں بھیل سکتا تو اس کا balance negative side پہ نہیں جا سکتا اچھا جو اب آئے زیادہ اوپر change store پہ یہ تین ہے ایک کام کریں ان تینوں کے balance کو club کریں 5150 کو plus 3398 plus 4236 انس کا آنسر بتائیے کیا آتا ہے 5150 plus 3398 plus 4236 اس کا آنسر کیا آئے گا جی جی مائدہ بتا رہا ہے بالکل بتا رہا ہے اس کا آنسر بتائیں کیا آ رہا ہے انہوں کو بلس کر کے بتائیں آنسر 12 784 آنسر 12 784 ہی آ رہا ہے اس کو divide کریں 25 22 دیکھیں کترے پرسنڈیج 12 784 total کترے پرسنڈیج ہے amount ڈکالیں پرسنڈیج کی 50 کے آسپاس آری فیقر تو ان تینوں کو ڈیگڈر بیجو یا پانسٹیل بیجو ان کو کیا بھی اتنا چاہیے پوزٹیف جلدی بتائیں پوزٹیف اس کا مطلب ہے کہ چین سٹور اور کریڈٹ بیلنس کو تو مجھے لازمی پوزٹیف بیج نہیں بڑے گی آپ کیا بنا رہے ہیں آپ سٹریٹیجی میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا دیکھا سٹریٹیف ہوئی 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 چین سٹور کو الگ کیا ہوئے سپر مارکٹ کو الگ کیا ہوئے ریسٹورن کو الگ کیا ہوئے پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ لازمی کریڈ والوں کو اٹھا کے ان سے ویر فکیشن مانگ نہیں ہے پھر آپ ہوئی تین ہے مگر ان کی ویلیو پچاس سے اوپر ہے تو یہاں بھی کیا جائے گی پوزیٹیو آپ کہہ رہے گیا ہے ایک سپر مارکٹ اور ریسٹورن تو مارکٹ پہ آنگا ریسٹورن کے بارے بتائیں کیا باقیوں سے کونٹم زیادہ یا بہت زیادہ جی جی بلکل کے زیادہ یا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور ویلیو باقیوں سے کم ہے یہ بہت کم ہے ایک 50% ہے ایک ساتھ ہزار ہے چھے ہزار تو چھے ہزار کے ساتھ اگر پانسو ہے اس کا مدار ہے بہت کم ہوگا جب 6364 کو 500 بیٹ دیکھے آنسر گیا آرہ 6364 کو 500 بیٹ کریں انڈیویجو نکالے زیادہ کیا آپ آنسر آتا ہے انڈیویجو نکالے چیک کریں کیا آرہا ہے وہ صدق 12 کیا سپاس تو یہاں پہ پوزدیو بھیجو یا نیگڈیو بھیجو ہاں شاب 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 سپاس لکھیں لکھیں نیگڈیو لکھیں very good چھاگے آپ لوگ صدقی جاؤ آپ سب کے صرف دو بچ نے لکھا ہے کہ سر پہلے کنڈیشن 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 نیگڈیو بھیجیں بھیجیں باقی کنڈیشن بتائی ہیں تو آپ کا جواب کیسے ڈرافٹ ہوگا آپ لکھیں کہ اگر تو دو کنڈیشن exist کرتی ہیں باقی کی اور وہ کونسی ہے ایک ایک exception rate تو آپ کیا بیجیں نیگٹیو اور اگر دونوں کنڈیشن موجود نہیں پھر کونسی بیجیں گے positive بھائی یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے میں نے کیا کہ مجھے انگریز میں لکھے بتائیں میں نے بھی کیا کہا ہے میں نے اس والی کنڈیشن یوز کی ہے آپ نے سیاسی آنسر لے کر آنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اگر تو یہ دونوں کنڈیشن مزید موجود ہیں تو نیگٹیو جائے گی اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی missing ہے تو نیگٹیو نہیں جائے پھر کون سے جائے پھر پوزیٹیو سے کام چلانا پڑے گا Am I clear on restaurant Am I clear on restaurant Super market سامنے سامنے کیا لگ رہا ہے negative یا positive سامنے سامنے سپر market کو دیکھ کے کیا فیل آ رہی ہے اگر میں compare کر وں chain stores کے ساتھ اگر میں compare کروں کو chain stores کے ساتھ تو chain store کے مقابلے میں number of customer 30 times زیادہ chain stores کے مقابلے میں compare کروں تو وہ ایک ایک ہے یہ 30 ہے اس کا مضوع بڑھ گیا ہے اور value سے کم ہے تو یہاں بھی same condition negative مگر باقی دو شرطے پوری ہونی چاہیے اور اگر باقی دو شرطے پوری نہیں ہیں تو positive یہ بات آپ نے بار بار گمہ گمہ کے سات نمبر کے لیے لکھ دیں اور اس سوال میں ایک hidden بات بھی ہے اگر آپ نے غور کیا ہو یا میں غور کروا دوں میں غور کروا دوں سوپر مارکٹ کا بلکل نمان وہ ہی کرنا ہے جو ہم نے رسٹورنٹ گھ گھ ہے بلکل ہوئی کرنا ہے اچھا مجھے بتائیں کون سے چار اکاؤنٹ لازمی چیک کرنے ہوتے ہیں کون سے چار اکاؤنٹ لازمی چیک کرنے ہوتے ایک ریڈٹ ایک راؤن فگر والا باقی دو کون سے دے ایک کریٹ وہ ہم نے کر لیا راؤن اور نیل بیلنس رکھنے والے اکاؤنٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو یہ دونوں الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں سوال نے خود ہی کلیر کر دیا کہ کوئی نیگیٹیو سوری کوئی اوور ڈیو یا نیل بیلنس والے اکاؤنٹ یہاں پہ نہیں سوال نے خود ہی کلیر کر دیا کہ ان دونوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں کرتے سوال بات آج یاد تک سمجھ آگئے 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 شرط جی پانچ لاکھ بیلنس تھا پانچ کار پانچ اگر ہو گیا کیا اب یہ سوال دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کنفرمیشن بھی آگئی سب آٹھ لاکھ آٹ لاکھ آٹ لاکھ مگر مسئلہ ہے کنفرمیشن آئی کافی زیادہ فالو اپ کے بعد اور جب ہم نے فالو اپ کیا تو پتا چلا کہ ہم نے کنفرمیشن بھی ہے یعنی کہ ہماری کنفرمیشن ان تک پہنچ ہی نہیں تھی اور ہم فالو اپ فالو فالو اپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی برابر ہماری جان چھوڑ دیں کیا اس پہ ڈاؤڈ کر سکتا ہو یا نہیں کیا یہ ریلائیبل ہے یا نہیں ہے کیا یہ ڈاؤٹ فل ہے ڈاؤٹ فل جب آپ کو یاد ہو سٹینڈر میں ڈاؤٹ فل بات لکھی ہی ہے کیونکہ ڈاؤٹ فل ہو تو کیا کر نا اس لیے کہا تھا کہ سلائیڈ بہت سوال نگل سکتے ہیں اچھا جی پانچ لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ ساڑھے تین لاکھ ان ٹرانس یہ سوال کر لیں گے یہ تو ہی ہی ابھی کی ہے اچھا جی پیچھے آجائیں ایلفہ کے بارے میں بتائیے سپرنگ ایک ایلفہ کے بارے میں کچھ کرنا ہے سپرنگ ایک ایک ایلفہ کے بارے میں کچھ کرنا ہے لیٹر کو فائل میں لگا دوں یہ تو کر لیں گے پھر لیٹر کو فائل میں لگانا ہے نا لاکھ کا نا لاکھ کنفرمیشن تو آئی ہے مگر گلت تھا کنفرمیشن کلائن کے پاس چلی گئی ہے کلائن نے دوبارہ ہمیں اپنے بندے کے ہاتھ بیجی ہے ڈیریکٹ لی مسئلہ ہے ہمیں سیدھا نہیں آیا مینجمنٹ کے پاس گیا مینجمنٹ نے اپنا بندہ بیچ کی ہمیں بیجی ہے تو ڈاؤٹ ہے اچھا سات لاکھ اور ریکارڈ کرتے اور اگر کمپنی ریکارڈ نہیں کرتی تو کیا میں اس کو مسئلہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں 6 لاکھ اور انہوں نے کہ خاتے بیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیلنس بہت تھوڑا ہے تو سمال ڈسٹریبیوٹر کو پوزیٹیو نہ سی نیگٹیو بھیج دوں مگر نیگٹیو بھیجنے کے لیے چاروں کنڈیشن پوری ہونی چاہیے وہ چاروں آپ نے بتا دی مگر ہوگی بات اب خود دیکھیں سوال کیا آیا تھا سوال کوشش کریں دیکھیں آپ سے ہوتا ہے آٹم 23 سوال ہے ہاتھ چلائیں ہاتھ چلا کے دیکھیں پھر ایک آخر سوال کرنا ہم لگ چھوٹی ہے سوال ایویڈنس اورل جو آخری والا کسٹم آ رہا ہے ڈی ڈی اس پہ ریلائے کرنا چاہیے نہیں اچھا ایمیل پہ ریلائے کرنے خط پہ نہیں آرہا ایمیل پہ آرہا ایمیل ہوکی ایمیل ہوکی ہے نا بچے ایمیل ہے ہو سکتی ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایمیل پہ بھی نہیں کرنا ایمیل کے بہت چانس جائیں کہ ملتی جلتی ایمیل بنا کے بھیج دیں ملتا جلتا ایمیل کریٹ کر کے بھیج دیں آپ کو ڈاؤٹ رہے گا میشہ تو ایمیل بھی کیا ہے ڈاؤٹ فل ہے یہ سوال میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں یہ ایک لیٹر ہے جس میں سے آپ نے شورٹ کمینز نگال لی ہو جائے گا آجی ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد اب آپ کو یاد ہو میں دیکھ دفعہ کیمرو اپن کر دوں آپ سے کچھ بات کرنی ہی میں نے اب آپ ذرا میری بات غور سے سننی میری باتیں کہ آپ کو شکل نظر آرہی میری اسے میں بہت ہیپر رہا ہوں آپ شکل نظر آرہی سنی سنی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کچھ اکاؤنٹنگ کی ویڈیو سینڈ کرنی تھی یاد ہے نا جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے ریپورٹ لیے 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 بات یاد ہے آجی اس میں سے لیس ایڈنٹیفائی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے لیے جب آپ وہ تیار کر لیں گے مجھے بتائیے گا ہم ایک اور راؤنڈ اللہ لائفز